اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ آئے ہوپ آپ اچھے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی اچھے تو چلیے پھر آج ہم آپ کو ایک دم سوفٹ اور ایک دم تیسٹی والے دہی بڑے کی ریسیپی دیں گے اس کو بنانا تو بہت ہی آسان ہے اور آپ نے دہی بڑے بہت بار بنایا ہوں گے لیکن ایک بار اس طریقے سے بنایا ہے تو آپ بھی کہیں گے کہ یہ دہی بڑے جو ہم نے بنایا ہے اس سے بہت زیادہ سوفٹ اور بہت زیادہ تیسٹی اور بہت زیادہ جوسی ہے تو چلیے پھر اس جوسی سے دہی بڑے کی ریسیپی کو ہم بناتے اور اپنے کچن کے طرف چلتے کہ ہمیں اس دہی بڑے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت پڑیں گے سب سے پہلے ہم دو سو پچاس گرام اوڑت کی دال لیں گے اور اوڑت کی دال کو اچھی طریقے سے واش کر لیں گے واش کرنے کے بعد میں اس میں ہاف ٹی سپون ہم میتھی لیں گے اور ان دونوں کو تین سے چار گھنٹے کے لیے بھگنے کے لیے چھوڑ دیں گے یہاں پر اوڑت کی دال اچھی طریقے سے بھگ چکی تھی اب ہم اسے فائن پیسٹ بنا لیں گے جب ہم اسے فائن پیسٹ بنائیں گے تو ہمیں اس میں پانی نہیں دالنا ہے اگر اوڑت کی دال پیسنے میں تھوڑی پریشانی جائے تو پھر آخری میں تھوڑا سا یعنی آدھا کب پانی دالنا اور اگدم فائن پیسٹ بنانا ہے ہمیں اسے دردرانی بنانا فائن پیسٹ بنانا ہے اب اس میں ہم ون ٹی سپون زیرہ لیں گے ٹو پینچ سوڈا لیں گے یعنی جو بھجیوں کا سوڈا ہوتا ہے وہ دو چھٹکی سوڈا لیں گے اور ان دونوں کا اچھی طریقے سے مکس کریں گے اور پھر اس میں نمک لیں گے نمک ہمیں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے لینا اور ان ساری چیزوں کا اچھی طریقے سے مکس کریں گے اب ہم وڈو کو فرائنے کے لیے گیاس آن کریں گے گیس پر ہم کڑھائی رکھیں گے کڑھائی میں ہم آئل دالیں گے ہمیں اسے ڈیپ فرائے کرنا ہے اور جب تک آئل گرم ہوتا ہے تب تک ہمیں ایک بھگونی لیں گے اس میں ہم پانی دالیں گے ہمیں لگ بھگ آدھی بھگونی پانی دالنا ہے دو سے تین ٹیبل سپون اس میں دہی دالنا ہے اور پھر ہم اس میں نمک دالیں گے جب ہم جو بڑے ہیں وہ فرائے کر کے نکالیں گے اور اس میں دالیں گے اسے ہم تھوڑا لک وارم کریں گے یعنی تھوڑا گرم کریں گے تاکہ اس میں جب ہم وڑے ڈالیں تو وڑے اچھی طریقے سے سوفٹ ہو جائے اب یہاں پر ہم جو بڑے کیلئے دہی ہوتی ہے دہی کو مکس کریں گے یعنی دہی لیں گے اور دہی میں تھوڑی شکر دالیں گے شکر ہمیں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے دالنا اور نمک دالیں گے نمک بھی ہمیں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے دالنا ہے اگر آپ کو دہی بڑے میٹھے پسن ہے تو آپ شکر تھوڑی زیادہ دالیں اور اگر آپ کو کھٹے پسن ہے تو آپ شکر تھوڑی کم دالیں جو دہی ہے ہم نے ہاف لٹر سے تھوڑی زیادہ لی ہے اور دہی کو اچھی طریقے سے ہینڈ ویپس سے ویپس کر لیں گے اب یہاں پر جو بڑے کا بیٹر ہے اس میں ہم تھوڑی سی رائی دالیں گے یعنی ہاف ٹیسپون رائی دالیں گے اور کٹی ہوئی سمار دالیں گے اور اچھی طریقے سے مکس کریں گے اب ہم بڑوں کو فرائے کریں گے فرائے کرنے کے لئے ہم گیس آن کریں گے گیس پر ہم کڑائی رکھیں گے اور کڑائی میں آئیل لیں گے ہمیں جو بڑے ہیں اسے ڈیف فرائے کرنا ہے اس لئے ہم تھوڑا آئیل زیادہ لیں گے اور جو بھگونی میں ہم نے پانی اور دہی لیا تو اسے بھی تھوڑا گرم کر لیں گے اور یہاں پر جو بڑوں کے لئے ہم نے تیل گرم ہونے کے لئے رکھا تھا تو وہ بھی اچھے طریقے سے گرم ہو چکا ہے اب ہم ایک اسپون لیں گے اور اسپون سے بڑے دالیں گے اس تیل میں اور آپ کو چاہتے ہو تو آپ اسپون سے بھی کر سکتے ہو اور ہاتھ سے چاہتے ہو تو ہاتھ سے بھی کر سکتے ہو لیکن ہمیں زیادہ کام ہاتھ سے ہی کرنا پسند ہے تو ہم نے اسپون سے زیادہ ہاتھ سے ہی دہی بڑے بنایا صرف ہم نے اسپون سے دو سے تین دہی بڑے بنایا اب یہ دو سے تین میٹ کے اندر دہی بڑے اچھی طریقے سے فرائے ہو جاتے ہیں اور ہمیں اسے اچھی طریقے سے براؤن کرنا ہے نہ کہ ہمیں اسے وائٹ ہی رہنے دینا ہے دیکھیں گئیز یہاں پر اچھی طریقے سے بڑے براؤن ہو چکے تھے اور جو ہم نے دہی والا پانی رکھا تھا اس میں اب ہم یہ بڑے ڈال دیں گے اور دو سے تین میٹھ تک رہنے دیں گے تاکہ جو بڑے ہے اچھی طریقے سے اس پانی میں بھگ جائے اسی طریقے سے ہم سارے دہی بڑے ہیں جو دہی والا پانی اس میں دالیں گے اور دہی والا پانی ہم نے اسی لیے بنایا ہے اگر ہم سادھا پانی میں ان دہی بڑوں کو ڈبوئیں گے تو وہ بلکل بھی تیسٹ نہیں آئیں گا لیکن اگر ہم پانی میں تین سے چاہ ٹیبل سپون دہی دالیں گے اور اس میں نمک دالیں گے تو جو پانی نمک والا اور دہی والا ہے تو ان بڑوں کے اندر تک کے دہی چلے جائیں گے اور اچھی طریقے سے نمک والے پانی سے یہ دہی بڑے ایک دم سوفٹ بن جائیں گے یعنی بڑے ایک دم سوفٹ بنیں گے اب اس طریقے سے ہم بڑوں کو ہاتھوں سے نچوڑ لیں گے اور دیکھیں گائز یہ بڑے اتنے سوفٹ اور اتنے اچھے بنتے ہیں کہ آپ اسے ایک بار بنائیں گے تو آپ اسی طریقے سے بار بار بنائیں گے اور دہی والا جو نمک والا پانی ہے اسے ہمیں زیادہ گرم نہیں کرنا ہے صرف نیم گرم کرنا ہے اور یہ جو ہم نے بڑے دس میں ڈالے ہیں تو پاس سے ساتھ میٹ ہمیں ان بڑوں کو اس پانی کے اندر رہنے دینا اور پھر ہاتھوں سے نچوڑ کر ہم ایک باول میں نکال کر رکھ دیں گے اب اسی طریقے سے ہم سارے بڑے فرائے کر لیں گے اور فرائے کرنے کے بعد میں ان پانی میں ڈوبوتے جائیں گے اور نچوڑ کر نکالتے جائیں گے دیکھیں کائز ہم نے اور بھی جتنے بڑے فرائے کیے تھے وہ سارے بڑے ہم اس میں ڈالیں گے اور گرم گرم ہی بڑے آئل میں سے نکالیں گے اور دہی اور نمک والے پانی میں ڈالیں گے اسی طریقے سے ہم سارے دہی بڑوں کو فرائے کر لیں گے اور فرائے کرنے کے بعد میں نچوڑ لیں گے اب ہمیں جتنے دہی بڑے ابھی یوز کرنے ہم اتنے ابھی نکالیں گے اور باقی کے جو دہی بڑے ہم نے سارے دہی بڑوں کو ہم نے پانی میں سے نچوڑ کر نکال لیا جو باقی بچے ہوئے دائی بڑے ہم اسے فریز کر دیں گے تاکہ ہم جب بھی دائی بڑے بنانا ہو تو پھر ہمیں اتنی جھنجٹ کرنے کی ضرورت نہیں اور فریز کرنے کے بعد میں دائی بڑوں کو ہم ایک سے دیڑ مائنے تک کے سیف کر سکتے ہیں اور جب بھی ہمیں دائی بڑوں کو یوز کرنا ہے تو بس ہم نکالیں گے اور دائی بڑوں کو تھوڑا نیم گرم پانی میں دالیں گے اور روم ٹیمپریچر پر آنے کے بعد میں اس طریقے سے ڈیکوریٹ کریں گے اب ہم ایک ڈش لیں گے اور ہمیں جتنے بڑے یوز کرنے ہیں تو اب اتنے بڑے ہم ڈش میں لگا دیں گے لگانے کے بعد میں ہم نے جو میٹھا ڈائی فیٹ کر رکھا تھا وہ دہی دالیں گے دہی دالنے کے بعد میں ہم چلی فلیکس دالیں گے چلی فلیکس دالنے کے بعد میں تھوڑی سی لال میر پاوڈر بھی اس پر سپرنگکل کر دیں گے چاٹ مسالہ سپرنگکل کر دیں گے یہ سارے مسالے ہمیں اپنے ٹیسٹ کے حصے آپ سے دالنا ہے اس میں اب اس میں گرین چٹنی ڈالیں گے جو ہوم میٹ سے ہو ہے وہ ویپی چاہیے ہم میٹ سے ہو کے ریسی پی آپ کو چاہیے تو آپ ڈسکرپشن باکس میکç處 çek کر لے وہاں پر ہم ہوم میٹ سے ہو کی ریسی پی کے لینک دے دیں گے اگر آپ کو ہم میٹ سے ہو کی ریسی پی کے لینک دیئے بس ہم میٹ ہم کرنگکل کرنگو ہم ہم نہیں consum gown زیبت کے علاے و cass step کر دینگی ماز��ہ پر سپرڑی investigation و طرح ایم ٹھی کے ریسی پی کے لяться ہم بڑے دیں گے اس طرح کی procs کریں ڈیکوریٹ کرنا ہم اپنے حساب سے بھی کر سکتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس 65 تھی تو وہ بھی ہم نے اس پر ڈال دیا اور ڈیکوریٹ کر دیا اس کے بعد میں کٹی ہوئی سماعت ڈالی دیکھیں گئیز یہاں پر دہی بڑے کتنی اچھی طریقے سے ریڈی ہو چکے اب ہم یہاں پر ایک کٹوری میں دہی بڑوں کو سیٹ کریں گے یعنی ڈیکوریٹ کریں گے اب یہاں پر ہم نے جس طریقے سے ڈش میں ڈیکوریٹ کیا ہے اسی طریقے سے کٹوری میں بھی کیا ہے دیکھیں گئیز یہاں پر ایک دم سوفٹ والے اور ایک دم جوسی والے دہی بڑے ریڈی ہے اب ہم اپ کو ایک دہی بڑا چمچی سے توڑ کر بھی بتائیں گے دیکھیں گئیز چمچی کا ایک کٹ لگانی کی دہی بڑا ٹوٹ چکا ہے یعنی یہ دہی بڑا ایک دم سوفٹ بنا ہے اور گائز آپ کو یہ دہی بڑی کی ریسپی پسند آئی ہو تو لائک کرنا شیئر کرنا سبسکرائب کرنا سائٹ میں بیل بٹن آتا ہے اس پال پر کلک کر دینا گائز نماز قائم کرنا دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ